اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انسان جین یا یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ سامنے بہت ہی کمال کا ایک چھوٹا سا ماڈیول لے کے آئے ہیں جو کہ آپ کی روز مرہ زندگی میں آپ کے بہت کام آ سکتا ہے اگر آپ کسی ایسے ایریا میں ہیں جہاں پر بجلی کا نام و نشان نہیں ہے آپ وہاں پر پس چکے ہیں آپ نے اپنے موبائل کو بھی چارج کرنا ہے اور آج پاس بجلی کی کوئی سہولک مئی اثر نہیں تو وہاں پر آپ اس ماڈیول کو نکالیں اپنی بائیک کی بیٹری کے ساتھ لگائیں اور اپنے موبائل کو فاس چارجنگ سے چارج کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اسی ماڈیول کا استعمال کرتے ہوئے آپ دیریکٹلی سولر پینل سے بھی اپنے موبائل کو چارج کر سکتے ہیں بہت سارے دوست مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بارہ مولڈ کی بیٹری کے لیے کوئی فاس چارجنگ والا پاور بینک بھی بنانا سکھائیں تو اس ماڈیول کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی بارہ مولڈ کی بیٹری سے اپنے موبائل کو فاس چارجنگ کروا سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور چل کے آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ تائنی سا ماڈیول آپ کے کہاں کہاں پر استعمال ہو سکتا ہے اور کیسے یہ آپ کی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں مجھے پتا ہے ویڈیو کو تو آپ نے لائک کر ہی دیا ہوگا اور سبسکرائب تو آپ نے پہلے سے کر رکھا ہے ابھی دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا چھوٹا سا ماڈیول اس کے اندر بیسک تین ویریانٹ ہمارے پاس موجود ہیں ایک ہے سنگل آؤٹ یعنی جس کے ساتھ آپ ایک موبائل چارج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک ہے دوال آؤٹ جس کے اوپر آپ دو موبائل ایک ہی وقت میں چارج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جناب ہمارے پاس چار آؤپوٹ والا بھی ایک ماڈیول آویلبل ہے جس کی مدد سے آپ ایک وقت میں چار موبائل لگا کر چارج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور ماڈیول آویلبل ہے جو کہ کانسٹنٹ 5 وولٹ آبلوں کو دیتا ہے آپ اس کے آگے کوئی بھی پانچ وولٹ کی چیز لگا کر اس کو چلا سکتے ہیں موبائل بھی چارج کر سکتے ہیں مگر یہ فاسٹ چارجنگ نہیں کرتا اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر ایک یو ایس پی ڈیٹیکٹر بھی موجود ہے جس کی مدد سے ہم یہ چیک کریں گے کہ کیا ہمارا موبائل فاسٹ چارجنگ کر بھی رہا ہے کہ نہیں اس کی مدد سے ہم امپیر اور ولٹج کو میجر کریں گے تیسٹنگ کیلئے ہم نے یہاں پر ایک 12 وولٹ کی بیٹری جو کہ خود سے ہم نے بنائی ہے وہ یہاں پر موجود ہے اس کی مدد سے ہم اس کی تیسٹنگ کریں گے اس کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو جلدی آنے والی ہے جس میں ہم آپ دوستو کو یہ بتائیں گے کہ کیسے آپ اپنی 12 وولٹ کی بیٹری خود سے بنا سکتے ہیں ابھی دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں کہ ان موڈیول کی پرائس کیا ہے اور یہ آپ لوگوں کو ملیں گے کہاں سے یہ موڈیول سمارٹ ای شاپ ڈاٹ پی کے نام سے جو ہماری افیشل ویب سائٹ ہے وہاں سے جا کے آپ کو ملیں گے ڈسپلی کے اوپر آپ لوگوں کو ویب سائٹ کا انٹر فیس بھی نظر آ رہا ہے اور ان موڈیول کی پرائس بھی نظر آ رہی ہے تینوں موڈیول کی الگ الگ پرائس ہے اس ویڈیو کے اندر جو جو چیزیں یوز ہو رہی ہیں سب کے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اگر کوئی دوست ان کو پرچیز کرنے میں انٹرسٹڈ ہے تو ڈسکرپشن سے جا کر ان کو پرچیز کر سکتا ہے ٹرسٹڈ ویب سائٹ ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایزی پیسہ جائز کیج سے پی کریں گے تو صرف سو روپیہ گوریا چارجز لگتے ہیں ابھی جناب میں یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے کنیکشنز کو کس طرح سے کرنا اس موڈیول کے کنیکشن کرنا بہت ہی آسان ہے جس آپ لوگوں نے پلس اور مائنس کو دیکھ کر لگانا ہے اگر پلس اور مائنس آپ الٹا لگائیں گے تو یہ موڈیول خراب ہو جائے گا جیسا کہ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ڈی سی چھے وولڈ سے لے کر بتیس وولڈ تک آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ڈریکٹلی اگر سولر پینل کے ساتھ بھی کنیکٹ کر دیتے ہیں تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ اس سے بھی آپ کے موبائل کو فاس شارج کروائے گا نیچے والی سائٹ پر جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا کہ پلس اور مائنس لکھا ہوا ہے تو آپ نے پلس اور مائنس دیکھ کر لگانا ہے میں یہاں پر بارہ مولڈ کی بیٹی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر آؤٹپوٹ کے اوپر اپنا موبائل لگا کر آپ لوگوں کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ کیا یہ فاس شارجنگ کرتا ہے کہ نہیں تو میں جلدی کے ساتھ یہاں پر دو تارے لگا لیتا ہوں اور اس کو بارہ مولڈ کی بیٹی کے ساتھ لگا کر ٹیسٹ کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ میں نے اس مارڈیول کو پلس اور مائنس کی دونوں تارے لگا دی ہیں تو میں اس کو سب سے پہلے بیٹی کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں پلس اور مائنس آپ نے دوبارہ سے دیکھ کر لگانا ہے جیسے ہی آپ اس مارڈیول کو پلس اور مائنس کے اوپر مائنس جیسے ہی آپ اس مارڈیول کو کنیکٹ کریں گے تو اس کے اوپر بلو لائٹ آپ لوگوں کو نظر آنے لگ جائے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مارڈیول کو بلکل ٹھیک طرح سے کنیکٹ کیا اور آپ کی آؤٹپٹ کے اوپر آپ کو ولٹیج دیکھنے کو مل رہے ہیں اب میں یہاں پر اس یو ایس بی ڈیٹیکٹر کو پلگ ان اس لیے کر رہا ہوں فاقے میں یہ مونیٹر کر سکوں کہ ہمارے کتنے ولٹیج ہمارے آؤٹپٹ کے اوپر ہمارے موبائل کو جا رہے ہیں اوپر والی سائٹ پر آپ کو امپیر شو ہوں گے اور نیچے والی سائٹ کے اوپر آپ کو ولٹیج شو ہوں گے کیمرے کی آنکھ میں یہ لفظ بلنگ کر رہے ہوں گے البتہ اگر آپ اسے انسانی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ لفظ بلنگ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے جب آپ اس کو پلگ ان کریں گے تو پانچ ولٹ دکھائے گا تو ابھی جناب میں اپنا موبائل یہاں پر کنیکٹ کر دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ کتنے امپیر اور کتنے ولٹیج سے چارجنگ کرتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہمارے موبائل کے اوپر فاسٹ چارجنگ لکھا نظر آ رہا ہے یہاں پر میں زوم کر کے بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر لکھا نظر آ رہا ہے فاسٹ چارجنگ سکسی سکس پرسنٹ اور اگر آپ اس یو ایس بی ڈیٹیکٹر کے اوپر دیکھیں تو یہاں پر بھی آٹھ شاری آٹھ ورڈ سے چارجنگ ہو رہی ہے ون پائنٹ نائن امپیر سے ہمارے موبائل کو چارج کروایا جا رہا ہے اب جیسا کہ ہم باتیں کری رہے تھے تو آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ سکسی سکس پرسنٹ سے سکسی سیون پرسنٹ ویڈین ون منٹ یہ اس نے تقیباً کر دی ہے تو یہ ایک منٹ میں تقیباً ایک پرسنٹ تک چارجنگ آسانی سے کر دیتا ہے ابھی دوستو ہم یہاں پر یہ چیک کر لیتے ہیں کہ آیا ایک منٹ کے اندر یہ ہمارے موبائل کو کتنے پرسنٹ تک چارج کرواتا ہے ابھی سیونٹی پرسنٹ تک آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہمارا موبائل چارج ہے میں یہاں پر اس کو سٹاپ وچ کو سٹارٹ کر دیتا ہوں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ایک منٹ کے اندر ایک پرسنٹ کو چارج کر رہا ہے کہ نہیں تو ویڈیو کی سپیڈ کو میں تھوڑا سا انکریز کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو بورنگ نہ ہو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ آلموس چالیس سیکنڈ کے اندر اس نے ایک پرسنٹ کو کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مارڈیول صحیح طرح سے کام کر رہا ہے دوستو یہ مارڈیول چارجنگ کے دوران ہلکا سا ہیٹ اپ ہوتا ہے کیونکہ جب موبائل چارج ہو رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے زیادہ وولٹ آ رہے ہوتے تو یہ وولٹیں ڈراب کر کے جتنے موبائل کو چاہیے یہ اتنے سٹیبل کر کے آگے دیتا ہے تو اس لیے کچھ ہیٹ کی صورت میں لاؤسز ہوتے ہیں تو آپ نے اس چیز سے پریشان نہیں ہونا ابھی جناب یہاں پر باری آ جاتی ہے اس ڈیول آوٹپٹ والے مارڈیول کو ٹیسٹ کرنے کی ہم نے اس میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا یہ بیئک وقت دونوں موبائلوں کو فاس سیاجنگ کر سکتا ہے تو یہاں پر میں بارہ مول دو امپیر کا ایک آڈاپٹر استعمال کر رہا ہوں جو کہ ڈریکٹلی اس کے اندر پلگ ان ہو جاتا ہے ایز اے پاور سورس ان کے انپوٹ ہم بارہ مول دو امپیر کی دے رہے ہیں آگے ہم نے اس سے اپنے دو موبائل چارج کروانے ہیں تو میں جناب پہلا موبائل یہاں پر کنیکٹ کر دیتا ہوں اور یہ دیکھتے ہیں کیا فاس سیاجنگ ہو رہی ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جناب فاس سیاجنگ ہو رہی ہے اور دوسرے موبائل کو بھی میں یہاں پر کنیکٹ کر کے آپ لوگوں کو زیوم کر کے دکھا دیتا ہوں کہ دونوں فاس سیاجنگ کر رہے ہیں کہ نہیں دوستو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی فاس سیاجنگ شو کر رہا ہے اور یہاں پر بھی فاس سیاجنگ شو کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیق وقت ہمارے دونوں موبائلوں کو فاس چارجنگ کر سکتا ہے یہ والا موڈیول دوستو اس موڈیول کا استعمال کرتے ہوئے بھی آپ اپنے چار موبائل کو ایک وقت میں فاس چارج کروا سکتے ہیں یہ آپ کی شاپ کے لیے بڑا بیسٹ موڈیول ہے یا ان لوگوں کے لیے بڑا بہترین ہے جنہوں نے ایک وقت میں زیادہ موبائل کو چارج کرنا ہو یا زیادہ پاور بینکس کو چارج کرنا ہو اب لاس کے اوپر یہ جو مڈیول رہ جاتا ہے اس کے کنیکشنز بھی سیم ہے یہاں پر جسٹ آپ نے پلس اور مائنس کو دیکھ کر لگانا ہے انپوٹ پلس اور مائنس اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے اور ڈوال یوئیس بھی اس کے آگے ہے تو پانچ وولٹ کے اوٹ پوٹ آپ اس سے لے سکتے ہیں البتہ یہ فاس چارجنگ نہیں کرتا سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعا میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد